رہے بیٹا اے سو ناگ لالو بڑھیا 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 آج تقریر نہیں تقرار ہوگی آج تو میرا مود گرم ہوا ہے بہت دن کے بعد ایک مرد انہیں سو نینانبیم گرم ہوا تھا اور آج پہلی بار گرم ہوا ہے ہمارے مکھیا صاحب نا آپ ہی ہیں نا امتیاج مکھیا پرتینی دی اللہ تعالی ان کو مکھیا سے جیلا پریشت بنا دے جیلا پریشت سے پھر ایمیلے بنا دے ایمیلے سے پھر ایمپی بنا دے ایمپی سے منتری بنا دے پھر کبھی بھیٹ نہیں پائے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ جہاں بٹے ہیں وہیں بٹے ہیں ہم وہ مولانا نہیں ہیں کہ ادھار آؤ جگہ خالی ہے آپ کو نہیں سجتا ہے جگہ خالی ہے ہم کیوں کہنے جگہ خالی ہے ہم وہ مولانا نہیں ہم بس اسی کی میک میں تقریح کریں گے ہم لوگ میک لے کے آنے والا نہیں کہاں اتنے پنجی پائے اب تو شاعر لوگ میک لے کے آنے لگا اب ہم لوگ کو جن لیٹر لگانا ہوگا جلسہ پھری ہوگا خالی ڈھولک ماں کی رہ گیا اچھا پڑتا ہے سب اپنے اپنے انداز میں یا اللہ رحم کرے بیٹا اے سونانگ لالو بڑھ جا بڑھ جا بڑھ جا آج تقریر نہیں تقرار ہوگی آج تو میرا موڑ گرم ہوا ہے بہت دن کے بعد ایک مرتبہ انہیس سو نینانبیم گرم ہوا تھا آج پہلی بار گرم ہوا ہے آج تو تقریر ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقی بطول المتقی میک کو کم کیجئے کم کیجئے زیادہ ہے ہے کی نہیں والسلات و سلام علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت آمن تو باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی علمین کریم ونحنو علی ذلکہ لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے ادھر ادھر ہے بیٹا ادھر دیکھو ادھر اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت بیوٹی فل سندر ابھی ہم ہیں کیونکہ ممبر رسول پہ ہم ہیں اس سے زیادہ بہتر آپ ہیں کیونکہ بزمے مصطفیٰ میں آپ ہیں تو پھر ادھر ادھر کہہ دیکھیں کیا دیکھیں ہمارے دیکھیں سب علماء کرام سب شاہر لوگ بیگ لے کے آتا ہے ہم لوگ اٹیچی لگائیں گے ان لوگ کو ماشاءاللہ عظمت بھائی صحیح ناشری پڑتا ہے عدب کے دہرے میں اور انداز اچھا ہو اب ہم لوگ کے ٹیم میں اس ٹیم تک میری تقریر ہوتی ہے بھئیہ جب مجمع گریب دکھیاک طرح دکھاتا ہے اب کہیے گا اسٹے میں نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ کیا تازہ مجمع رہتا ہے تو مت پوچھئے اتنے میک مشین والا ابھی نقیب پورے مجمع بھارا تھا لیکن مجھ کو کوئی گم نہیں ہے میں ایک آدمی کھالی کورسی اور باجہ والا رہے ہم تقریر کر لیتے ہیں ماشاءاللہ شیر سنیے گا سیدنا و شفیانا حبیبانا مولینا محمد بارک صلیم صلو علی صلات و سلامن علی کا یا رسول اللہ شیر کا سوپر ہیڈ مطلع مطلع سمجھتے ہیں سوپر ہیڈ مطلع میرے مصطفیٰ کا جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کہیے سبحان اللہ دیکھئے اسکین ٹچ بن جاؤ ادھر سے کہیں ادھر سے بھگ سے کہو ٹھیلا جوا سسٹم نہیں ہم وہ شائر نہیں ہیں وہ شائر دیکھئے گا ہاتھوں کو جھنڈا بناو لہراؤ بھجا میں گھماؤ کرپال میں چڑھ جاؤ گول ہاں توڑ لو لیکن کہو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہا ہو کیا اتنا بڑا جلسہ مکشا جی اکیلے کی ہیں اکیلے کی ہیں اتنا بڑا جلسہ ماشاءاللہ یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ پورا دو چار گاؤں مل کے کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں یہ ہے ماں اور باپ سے محبت کا یہ سبحان اللہ ماں باپ زندہ ہو گھر میں ہوں تو خدمت کرنا سیوا کرنا ماں باپ سے محبت کرنا اور جب دنیا چھوڑ جائے تو ان کے نام پہ حیثہ لے سواب کرنا میرے مصطفیٰ کا جیسہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ان سے بڑھ کے روتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سرعارش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ کوئی تم میں ہم میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہر اردو میں ناتے سرور کوئی کیا کہے گا جوہر کوئی دوسرا رضا سا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ارکی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو گلم تیرے ہیں ہر کی محمد کی محبت سے محمد کی محبت سے دین حق کی شرط اول ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو گلم تیرے ہیں ہر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کتنا اچھا جلسہ ہو رہا ہے بس سنیے صرف سن لیجئے مسلمان سنوے کر رہا خالی سننا ہے اور چل دینا ہے کون کتنا کھیچا کون کتنا پڑا موریانگانہ میں آئے کھا جا پیا یہ سن کے جاؤ آپ تو قوالیوں گانے لگائی سے یہ قوالی ہے ایک سے ایک کلام ایک سے ایک شیر و شائری ایک ایک سے شائر آر آری بہت مت پوچھئے لیکن آپ کے گریڈی میں مدھوپور میں جتنے شائر ہیں پورے ہندوستان کو بھی وہ لوگ دورہ کر رہا ہے لیکن گریڈی والے پڑھیں گے علاقے فتح والے پڑھیں گے چوپ بمبے والا پڑھ دے گا وہاں کیا جودو کرم وہاں نارے تک بھی کیا پڑھا دو بڑھا دو بڑھا جبکہ گریڈی میں ایک سے شائر ہے لیکن قسم خدا کی کچھ نہیں چوپ چاپ بڑھا 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 کلکتہ والے پڑھ دیا سونا جنگل کیا دو بڑھا کیا پڑھا دے بہت کیا دو بڑھا دو بڑھا کیا کرے گا یہ قوم جس قوم کو دعائے جنازہ یاد نہیں جنازے میں کتنی باتیں فرض ہے یہ یاد نہیں جس قوم کو شرائط ہے غسل یاد نہیں جس قوم کو فرائج ہے غسل یاد نہیں ارے جلسے میں آؤ سنو نا یہ سننا محصباب ہے لیکن تقریر سن کے جاؤ تاکہ دلوں میں ایمان میں نکار پوچھ دے پوچھ دے بولو جنازے میں کتنی باتیں فرض ہے نہیں سکو گے تقریر سنو کچھ سکھو گے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ علماء نے بتایا دس مولانا دعا کر دے گا گارنٹی نہیں دے دے گا دس حاجی سے دعا کر آلے کوئی گارنٹی نہیں دس پیر دعا کر دے کوئی گارنٹی نہیں دس مفتی دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں لیکن تنہا تیری ماں فتحہ میں اگر آنچہ اٹھا دے اور تو بمبے گجرات مدراز میں بیمار رہو یا مصیبت میں رہو ماں یہاں دعا کرے مصیبت بمبے میں ٹل جائے اتنی ماں کی دعا میں پاور ہے لیکن ماں سے دعا کرواؤ گے تب نا یہاں تاتا پیر صاحب کے پچھر کر رہے جھار کھنڈی بابا یک بوتل پانی پڑ دیئے گا ہم بولیں یک بوتل نہیں پورا چپاکلے پڑ دیتے اب یک بوتل میں کیا ہوگا پورا خندان گوتیاں کبرے جریاز باہر ماں کا شہرہ دے کرو مولا سے محبت کرو بال بچوں سے محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو اس سے زیادہ ماں باپ سے کرو اور سب سے زیادہ رسول پاک سے کرو نہ بیوی سے محبت نہ بچوں سے محبت نہ علماء سے محبت نہ مسید سے محبت کھلی موبیل لیا گلیم بٹھا پانچ گو یہاں پھر ہی پیر وہاں پاپ جی وہاں لڈو یہاں گیم یہاں مر 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 دس سال کا لڑکا ہے بارہ ہزار کے موبیل اسے بڑی ہاں پیسٹول دے دو موبیل سے بڑی ہاں پیسٹول ہے یہ کیا آدمی مر کے جیل جائے گا بھری خندان کو تباہ کر دے گا یہ موبیل کر رہا ہے نہ اسکول نے کولیج نے مکتب نے پڑھانا نہ لکھنا کچھ نہیں یہ گو پینٹ یہ گو سٹ تیس کو ٹکا تین کو پڑھیا یہ گو موبیل راجہ باپ ہم نے نہیں دیکھتے گلیاں گھومتے ہیں جب پروگرام سچاتے ہیں جل سموم گیم کھیلتا ہے گلیم بٹھا تھا تین کو تین بجے رات گاؤں کا فتحہ کا پورا ککور ست گیا سب ککور ستا ہے یہ لوگ پوپ جی پھری پہر میں جاگر جہاں جہاں ککور ستا تھا وہاں ہی لڑکون سب بیٹھ کے گئر بھیلتا ہے تو ککرہ کہتا ہے یہ ککرہ کہتا ہے ہم رہے ڈیروان کا ہے بیٹھا ہے رہے تو گھر وام گھسو نام گھس اتنے دول تم میرے کھاندان میں کہے گھوسرا کاش تیرہ بیٹھا پلتا رات کو سوتا جلدی صبح اٹھتا جلدی سر پہ ٹوپی لیتا وضو کا چہرہ کرتا جاتا سینے میں قرآن بساتا مکتب مسجد مدرسہ جارا جاتا امام کے پاس بیٹھتا قرآن کھولتا تیرہ بیٹھا صبح صبح زبان سے رحمان و رحیم بولتا وہ بیٹھا بھی بخشا جاتا لیکن تُنے پیٹھے کو پہنہ بن کر دیا چھچے کو بیٹھا ہے کوئی کام کے یہ کو گجرات میں یہ کو مدرس میں یہ کو سورت میں یہ کو پیگ سوٹا لے خید بہیار میں یہ کو سوسرال میں بڑھ 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 بیٹھا لے دوئے رہے لیلے کون سب کی ہو نہ دیکھو بہو سب ہو کی نہ چار گو ہو فاتحام اس طرح نہیں ہے فاتحا بہو بیٹی سب دودھ کیا دھول ہے یہ سب بات جمعہ ہو پا یاد رکھو نو جوانو ارے ماں باپ ناراض ہوگے زندگی تباہ ہو جائے گی ماں باپ کو خوش رکھنا راضی کرنا جب تک بچے حیات میں رہے خدمت کرو اور دنیا چھوڑ جائے تو عصال سباب کرو قرآن خانی ملاد خانی فاتح خانی دروت خانی کرو اور ہو سکے ان کے قبروں پہ جانا قرآن کو پڑھنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو بھی بخش جاؤ گے ماں باپ بھی بخش جائے گا مت پوچھو جہاں شادی ہو گئی رہے باپ کہاں ماں کہاں باپ کہاں بھائی بہاں بیس سال تک ماں کو ماں کہتا ہے بیس سال تک ماں کہے گا پینتالیس سال کی ماں کو میں نے کپڑا دھوتے ہوئے دیکھا جوان بیٹے کا کپڑا ماں دھوتی ہے میں نے کہا کیا ہوا بہو نہیں آئی ماں سے اس لیے میں کپڑا دھو رہی ہوں کیا محبت ہے ماں کی کیا محبت کرتی ہے ماں لیکن جو ہی بہو گھر میں گھس گئی ارے باپ کیا جو کہ کے شوہر کے کان میں پھونک دیتی ہے ارے باپ جس ماں کے قدم میں جنت ہے بیوی کی ایک پھونک میں جنت سے بیٹا دور وہ بہو ہے جادو کرنی ہے ہم لوگ پھونکتے پھونکتے تھک گئے کچھ اثر نہیں لیکن بیوی ایک پھونک سریا کے مار دی جس ماں کے قدم میں جنت بیٹاک یہ پھونک میں بیٹاک جنت سے دور بیٹا ہے گجرات میں بیوی ہے فتحہ میں ماں باپ سے بات چیت بن شوہر پھونک کیا کھیلیں بھر لین یہاں چیل گئے لو مئیہ کہاں ہو بھر تور مئیہ ہمار کا ریجہ کھائے گئے لو ٹھک ٹھاک ہونے مئیہ بھلو کرتا تنوانا دیکھو ہو رہا ہے اب بیٹا وہیں سپونکیا آپ کی جانیں دو الگ رہیں گے یاد رکھ ماں باپ کو خوش کر کے راضی کر کے جلسے میں آنا مسجد جانا حجمہر کی دھرتی چلا جانا فتحہ میں ماں باپ راضی ہوں گے حجمہر جاؤ گے حجمہر کا خواجہ بھی راضی ہوگا مدینہ جاؤ گے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا جوانوں اپنے اولادوں کو پڑھاؤ اپنے بال بچوں کو پڑھاؤ آج ایک بیٹا اپنے ماں کا مٹی دین ایک دعا یاد نہیں ہے قبرستان میں مسلمانوں کو جنازہ نیت بتانا پڑھتا ہے یہ قوم کہاں تک گر گئی ہے قبرستان گڑھنے جگہ ہے پڑھنے جگہ نہیں ہے وہاں پڑھانا پڑھتا ہے نیت بتائیے مولا ادگاہ گیا ادگاہ میں نیت ادگاہ میں نیت بتاؤ یہ ایک سال کی نماز ہے وہاں بھی نیت یاد نہیں آخری دعا جنازہ قبرستان میں یاد نہیں ہر نعرہ لگائے گا خوز کے دامن نہیں چھوڑیں گے خاجاک دامن نہیں چھوڑیں گے پہلے پاکھ لاؤ موبیل کے دامن پکلا ہے خاجاک دامن نہیں چھوڑیں گے گھر گھر میں تباہ ہے یہ قوم حضرت نہ علماء قدر نہ ماں باپ کی عزت نہ سماج کا ڈر کچھ نہیں ہے پیارے آقا جنب محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں ایک صحابی گئے کہا یا رسول اللہ میں حج کے لئے جانا چاہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں مال نہیں روپیہ ٹاکہ کوڑی کچھ نہیں آقا فرماتے ماں باپ ہے کہاں یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے واپس پلٹ کے گھر چلا جا ماں باپ کی خدمت کرنا سیوا کرنا چہرہ دیکھنا گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں ایک عج مقبول کا سباب انعیت کرے گا لیکن آج کل کے نوجوان ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا نہیں دیکھتا جب مسلمانوں جب جمعہ سے یا دھوریتہ موڑ سے گھر گھوسو نا تو ماں باپ کے لئے کچھ لیتی آنا کم کھائیں گے ماں باپ زیادہ دعا دیں گے لیکن ماں باپ کے لئے کہاں لے کے آئے گا بیوی کیلئے کچھ نے کچھ چھپا کے لاتا ہے نہیں تو کم سے کم دس کو گھوپ چھوپ چھوپیں چھوپ کب بیوی کون ماں بیٹھ کے کھا گئی بہو ساز کو پتہ انچے کون منہ کرتا ہے بیوی سے محبت کرنا کوئی مولا منہ کیا ہے بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرو کہاں کرتے بھی کہاں کل دو رات میں جانا بیوی مغرب کے ٹیم میں گھر گھوچنا تیری بیوی اگر روٹی بنا رہی ہے تم کھالی محبت سے کہہ دینا جانے من روٹی کینسل فراتہ شروع کبھی کرو پیار روٹی بنا رہی بیوی کیا کر رہی ہو جانے من روٹی کینسل فراتہ شروع جانے جگر فراتہم ستوا شروع کبھی کرو پریم کرتا کہاں کرو نیا کون منہ کیا ہے بیوی سے محبت مت کرو اتنی محبت کرو کہ بیوی نہ کرے سلام تو تُو کر دو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ جب باہر سے گھر تشریف لاتے عزواز متحرہ سلام کرتی اور کبھی کبھی پیارے آقا بھی سلام کیا کرتے یہاں تک کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ سسرال میں رہتی مولا علی باہر تے ویارت میں ہوتے بی بی فاطمہ عبادت میں ہوتی جب تک علی گھر نہ آتے فاطمہ زہرہ کھانا نہیں کھاتی ارے ماشاءاللہ اب یہ ماشاءاللہ یہی ہے غلام رسول رہبر